ڈرو اسلام کے پانڈیشن کو توڑنے سے ڈرو آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑنے سے ڈرو نکاح کے اندر خرافات کرنے سے ڈرو اللہ کے حکم کو توڑنے سے ڈرو شریعت متحرہ کے خلاف اپنی منمرزی کرنے سے ڈرو اس لئے اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ کہ ایمان والو درو اللہ سے ہمارا آپ کیا کرتے ہیں ایک دن کی خوشی ایک لمحے کی خوشی دو دن کی خوشی کے لئے نا جانے آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنے طریقوں کو کتنی سنتوں کو اپنے پیروں کے تلے روند کر کے ہم خوشیاں بناتے ہیں جو کہ آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان نکاح من سنتی نکاح میری سنت ہے اور اس کو سنت کے طریقے پر آدھا کرو لیکن ہم معاشرے کے اندر اپنی سوسائیٹی کے اندر اپنے ساماج کے اندر ہم اس سنت کے خلاف ورزی اپنی منمرزی کے مطابق ہم کر رہے ہیں چاہے میرے نبی کا طریقہ میرے سے روندہ کیوں نہ جائے چاہے اللہ کا حکم طورہ کیوں نہ جائے لیکن اس کے باوجود ہمیں خوشی ملنی چاہیے میری اپنی منمرزی پوری ہونی چاہیے اس کے بنا پر صرف ہم اپنے منمرزی کو پورا کرنے کے لیے ہم یہ خلافات کرتے ہیں نکاح کے اندر دو چیز ہیں سب سے پہلی چیز اطاعتِ رسول ہے دوسری چیز کسرتِ اولاد ہے یعنی کسرتِ امت سمجھ لیجئے کہ دو چیزیں ہیں اطاعتِ رسول کب ہوگا جب ہم آقاِ مدنی جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نکاح کریں گے اب آقاِ مدنی کا طریقہ کیا ہے چار ہزار برات لے کر کے جانا ڈھول باجہ بجوانا ایک ہفتہ دس دن پہلے سے گھر میں محلے کی پوری عورت کو جمع کر کے گیت گوانا ڈھولے بابو جب گھر سے نکلیں گے نکاح کرنے کے لیے جب پیچھے سے ایک لوٹا پانی پھیکنا کہ باوہ کا دماغ ہم نے ٹھنڈا رہی ہے خلدی لگانا گیت گوانا نچھاور کرنا میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ فتوے جو آپ کر رہے ہیں یہ فتوہ دینے والا مفتی کون آ گیا آپ کو یہ طریقہ بتانے والا کون مولوی پیدا ہو گیا مجھے بتائیے کہ کیا اسلام کے اندر یا قرآن کے اندر یا حدیث مبارکہ کے اندر یا صحابہ کرام کی زندگی کے اندر یا آقاِ مدنی جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گیارہ شادیاں کی ان تمام چیزوں کے اندر کہیں پر بھی مجھے ان چیزوں کو بتا دیجئے جو چیز قرآن سے ثابت نہیں حدیث سے ثابت نہیں نبی کی زندگی سے ثابت نہیں ان چیزوں کو ہم آگے رکھے ہیں اور جو چیز نبی کہہ رہے کرنے کو جو اللہ کا حکم ہے جو قرآن کی تعلیم ہے جو حدیث مبارکہ کی تعلیم ہے اس چیز کو بلائے تاک پیچھے رکھ کر کے اپنی زندگی گزارا الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات عمالنا من یاده اللہ فلا مضل له ولا نذير له ولا بشير له ولا معین له ولا مزير له ولا مشير له ولا مثل له ولا مثال له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان سیدنا وسندنا وامامنا وهادينا ومرشدنا ومولانا وملجانا محمد ومولانا وملجانا محمدًا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وتعین الى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم يا ايها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاذخر بذات الدین او كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا على رسول النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درو شریف پر ہے اللهم صلی على محمد وعلى آل محمد كما صلیت على عبراہیم وعلى آل عبراہیم إنك حميد مجید اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما بارك على عبراہیم وعلى آل عبراہیم إنك حميد مجید معزز ومعقر علماء اکرام سامعینِ اعظام پردے میں بیٹھی خواتینِ امتِ اسلام سب سے پہلی گزارش آپ لوگوں سے یہ ہے کہ یہ جو بلکل ہندوستان اور پاکستان کا نقشہ بنا کے بیٹھے ہیں اس نقشے کو ختم کیجئے اور سبھی آدمی جو ادھر ہیں جو ادھر ہے سب سامنے آجائے یہ کرسی لے کر کے آئیے پورے دیش میں کرسی کی مارا ماری ہے اپنا کرسی مجھوڑی ہے آئیے اور آگے آگے ماشاءاللہ بھوانی پور کے لوگ کافی سمجدار ہیں ماشاءاللہ آئیے معزز سامنے کے رام کافی دیر سے آپ حضرات حمد ناد اور آقائے مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تعریفات اشعار کے ذریعے آپ سن رہے تھے اور کافی اچھی خدمت شہرہ کرام نے آپ کی کی اب کچھ دیر آپ ہم کو بھی برداشت کر لیجئے کریں گے نا چلیے کچھ دیر آپ ہم کو بھی برداشت کریں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر فرمایا یا ایوہ الذین آمن اکتق اللہ ایمان والو ڈرو اب آپ یہ سوچیں گے کہ مولی صاحب شادی کے پروگرام میں درابے کی بات کہے گو یہ نکاح کی مجلس ہے شادی خانہ آبادی کے موقع پر یہ پروگرام رکھا گیا ہے تو میں چاہتا بھی یہی ہوں کہ اسی موضوع پر کچھ دیر آپ کیوں سامنے رہوں اور کچھ لفت شائی کرسکیں میرے دوستو نکاح کے اندر عموما نکاح کے اندر جو خطبہ پڑھا جاتا ہے اس خطبہ کے اندر تین آیات پڑھی جاتی ہے قرآن کریم کے کتنی آیات تین آیات یا ایوہ الذین آمن اکتق اللہ حق توقاتی یا ایوہ الناس اکتقو ربکم اللہ حق توقاتی یعنی کہ تینوں جگہ اللہ رب العزت نے نکاح کے موضوع پر اس آیت کو بتا کر کے یہ فرما دیا کہ اے ایمان والو ڈرو کس چیز سے نیا کپڑا پہننے سے نہیں گاؤں والے کو نہیں کھلانے سے نہیں اپنے ارمان کو پورا نہیں کرنے سے نہیں بلکہ اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ ایمان والو ڈرو اس موقع پر اس لیے ڈرو کیونکہ اس موقع کے اندر تم کوئی ایسا کام نہ کر جاؤ جو میرے شریعت کے اندر نہ ہو ڈرو اسلام کے پانڈیشن کو توڑنے سے ڈرو آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑنے سے ڈرو نکاح کے اندر خرافات کرنے سے ڈرو اللہ کے حکم کو توڑنے سے ڈرو شریعت متحرہ کے خلاف اپنی منمرزی کرنے سے ڈرو اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایوہ الذین آمن اتق اللہ کہ ایمان والو ڈرو اللہ سے ہماراں کیا کرتے ہیں ایک دن کی خوشی ایک لمحے کی خوشی دو دن کی خوشی کے لیے نہ جانے آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنے طریقوں کو کتنی سنتوں کو اپنے پیروں کے تلے روند کر کے ہم خوشیہ بناتے ہیں جو کہ آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان نکاح من سنتی نکاح میری سنت ہے اور اس کو سنت کے طریقے پر آدھا کرو لیکن ہم معاشرے کے اندر اپنی سوسائیٹی کے اندر اپنے ساماج کے اندر ہم اس سنت کے خلاف ورزی اپنی منمرضی کے مطابق ہم کر رہے ہیں چاہے میرے نبی کا طریقہ میرے سے روندہ کیوں نہ جائے چاہے اللہ کا حکم طورہ کیوں نہ جائے لیکن اس کے باوجود ہمیں خوشی ملنی چاہیے میری اپنی منمرضی پوری ہونی چاہیے اس کے بنا پر صرف ہم اپنے منمرضی کو پورا کرنے کے لیے ہم یہ خلافات کرتے ہیں نکاح کے اندر دو چیز ہیں سب سے پہلی چیز اطاعت رسول ہے دوسری چیز کسرت اولاد ہے یعنی کسرت امت سمجھ لیجئے کہ دو چیزیں ہیں اطاعت رسول کب ہوگا جب ہم آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نکاح کریں گے اب آقا مدنی کا طریقہ کیا ہے چار ہزار برات لے کر کے جانا ڈھول باجہ بجوانا ایک ہفتہ دس دن پہلے سے گھر میں محلے کی پوری عورت کو جمع کر کے گیت گوانا ڈھولے بابو جب گھر سے نکلیں گے نکاح کرنے کے لیے جب پیچھے سے ایک لوٹا پانی پھیکنا کہ باوہ کا دماغ ہم نے ٹھنڈا رہی ہے خلدی لگانا گیت گوانا نچھاور کرنا میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ فتوے جو آپ کر رہے ہیں یہ فتوہ دینے والا مفتی کون آگیا آپ کو یہ طریقہ بتانے والا کون مولوی پیدا ہوگیا مجھے بتائیے کہ کیا اسلام کے اندر یا قرآن کے اندر یا حدیث مبارکہ کے اندر یا صحابہ کرام کی زندگی کے اندر یا آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گیارہ شادیاں کی ان تمام چیزوں کے اندر کہیں پر بھی مجھے ان چیزوں کو بتا دیجئے جو چیز قرآن سے ثابت نہیں حدیث سے ثابت نہیں نبی کی زندگی سے ثابت نہیں ان چیزوں کو ہم آگے رکھے ہیں اور جو چیز نبی کہہ رہے کرنے کو جو اللہ کا حکم ہے جو قرآن کی تعلیم ہے جو حدیث مبارکہ کی تعلیم ہے اس چیز کو بلائے تاک پیچھے رکھ کر کے اپنی زندگی گزارا اس لئے میرے دوستو نکاح کیجئے نکاح کرنا تمام انبیاء کرام حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام سے لے کر آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کموں بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کرام دنیا کے اندر تشریف لائے سبوں نے نکاح کیا لیکن وہ نکاح نہیں کیا جو نکاح آج ہم کر دے آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ایک حدیث مبارکہ پڑھی تُنکحُ الْمَرَاتُ وَلِ اَرْبَعَ لِمَالِيهَا وَلِ حَسَبِيهَا وَلِ جَمَالِيهَا وَلِ دِينِيهَا فَضْفَرْ بِزَادَتِی کہ چار قسم کی عورتوں سے نکاح کرو کتنے قسم چار قسم کی لِمَالِيهَا جو مالدار ہو وَلِ حَسَبِيهَا جس کا حسب نصب بہتر ہو وَلِ جَمَالِيهَا جو خوبصورت ہو وَلِ دِينِيهَا اور جو دیندار ہو فَضْفَرْ بِزَادَتِدِ ان تینوں چیزوں چاروں چیزوں کے اندر جو سب سے اہمیت رکھنے والا ہے وہ دین ہے جس لڑکی کے اندر دینداری ہو جو لڑکی پرہزگار ہو جو لڑکی نماز و قرآن کی پاوند ہو تم اس سے نکاح کرو چاہے وہ خوبصورت ہو یا نہ ہو مالدار ہو یا نہ ہو حسب نصب دیکھ لو اور اس لڑکی سے نکاح کر لو لیکن یہاں تو معاملہ اس کا بالکل الٹا ہے لڑکی دیندار ہو یا نہ ہو کوئی مطلب نہیں ہے لڑکی جو ہے کہا کہتا ہے خوبصورت ہو یا خوبصورتی تو سب سے پہلے لنگرا ہو للا ہو بہرا ہو کانا ہو کوئی بھی لڑکا ہو اس سے خالی پوچھئے کہ نکاح کیسی لڑکی سے شادی کرے گا اہ مولیزہ ہے بیوٹی پھول ہونی چاہیے کیسی ہونی چاہیے بیوٹی پھول خود لنگور ہے لیکن اس کو انگور چاہیے خوبصورتی دیکھ رہا ہے اچھا کیسے گھر میں بیا کرے گا جو گھر کی ایک لوتی بیٹی ہو جے کا باپ خوب مالدار ہو تاکہ ہمیں خوب دے گا ایسے گھر میں بیا کرے گا تو آج جو ہمارے سوسائٹی معاشرے کے اندر جو نکاح ہو رہا ہے وہ مال دیکھ کر کے ہو رہا ہے اور خوبصورتی دیکھ کر کے ہو رہا ہے لڑکی دیندار ہو یا نہ ہو قرآن کی تعلیم پانے والی ہو یا نہ ہو نماز کی پاوند ہو یا نہ ہو اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے لڑکی مالدار ہونی چاہیے لڑکی خوبصورت ہونی چاہیے بس یہ دو چیز دیکھ کر کے ہم شادی کرتے ہیں جب ہم نبی کے طریقے کو چھوڑ کر کے سب شادی کریں گے پھر اس شادی کے اندر خیر کہاں سے بربادی نہ آئے گی بربادی نہ آئے گی کامیابی تو اس کے اندر ہے نا جو آقا اے مدنی کا طریقہ ہے جو ان کی سنت ہے آج اب ماجرہ معاشرے کے اندر ماحول کے اندر ایک عجب وبا فیل چکی ہے چاہے وہ لڑکی کی شادی ہو یا لڑکا کا شادی ہو جس کو دیکھو اسے مال کے پیچھے بھاگ رہا لڑکا ہو یا لڑکی جس کو بھی اگر پوچھنی جیے تو ڈیریکٹی یہی بات ہوگی کہ بھائی لڑکا والا مالدار ہو یا لڑکی والا مالدار ہو تب ہی جا کر کے اس گھر کے اندر شادی کریں گے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ شادی کے اندر یہ مالداری کہاں سے پیدا ہو گئی اگر تلاش ہی کرنا ہے تو لڑکی یا لڑکے کے اندر دینداری تلاش کرو لیکن نہیں لڑکا پچاس ہزار کمانے والا مہینہ کا ہونی چاہیے چاہے وہ جواں کھلنے والا ہو شرابی ہو کبابی ہو زناکار ہو بدکار ہو چاہے وہ لڑکا جیسا بھی ہو لیکن مہینے کا پچاس ہزار کمانے والا مہینہ کا لڑکا بڑا ہنسوم بڑا بیوٹی پھول ہے بہت اچھا ہے یہ دیکھ کر کے ہم شادیاں کرتے ہیں اس لئے میرے دوستو نکاح کیجئے تو اس کی چوائز انتخاب بہتر سے کیجئے دینداری دیکھ کر کے کیجئے وہ آئیے بھی یہ پاس علیہ دیئے صاف والا کام مت کیجئے کہ لڑکی آئیے پیئے پاس چاہیے پیئے کی ساتھی فکر چاہیے چاہے اس کے اندر دینداری ہو یا نہ ہو جو لڑکی دیندار ہوگی جو نماز و قرآن کی پاوند ہوگی وہ آپ کے گھر کو بھی جنت بنائے گی اور جس کو دین سے کوئی مطلب نہیں ہوگا یاد رکھئے شادی کے بعد اس سے آپ کو بھی کوئی مطلب نہیں آپ سے بھی اس کا کوئی لے نہ دینا ہے آپ لوگ بات کھائے کر رہے ہیں بابو خاموش ہو جائیے اس لئے میرے دوستو نکاح کریں جو چیز ہے جس کی چوائس ہونی چاہیے وہ دینداری ہونی چاہیے تب ہی جا کر کے ہماری آنے والی نسل بھی دیندار بنے گی یہ پہلی بات دوسری بات دوسری بات یہ ہے کہ آج معاشرے کے اندر میں تقریر کرنے کے لئے نہیں بیٹھا میں صرف آپ سے بات کرنے کے لئے بیٹھا ہوں آج معاشرے کے اندر ہر گھر کا یہ معاملہ ہے کہ دو مہینہ چار مہینہ چھ مہینہ گجرا نہیں کیچینی نمک لے کے مولی صاحب کے پاس پہنچیں کا ہے بھائی تب ہی ہمارا بیٹا ہمارے خلاف ہو گیا ہماری بہو ہم سے لڑتی ہے بہو کی شکایت ہے ساس ہم سے لڑتی ہے آخر یہ چیز گھر کے اندر کیوں پیدا ہوتی ہے کیوں پیدا ہوتی ہے یہ چیز تو کچھ کمی اس میں بہو کی بھی ہے اور کچھ کمی جو ہے ساس کی بھی ہے میری ماں بہنے سن رہی ہوں گی کچھ کمی بہو کی اندر بھی ہے کچھ کمی ساس کے اندر بھی ہے اب وہ کمی کا ہے ہم بتاتے ہیں یاد رکھی اگر گھر کے اندر سکون چاہتے ہیں تو جب تک بہو کو ساس اپنی بیٹی نہیں سمجھے گی جب تک ساس بہو کو اپنی بیٹی نہیں سمجھے گی اور بہو جب تک ساس کو اپنی ماں نہیں سمجھے گی تب تک اس گھر کے اندر کبھی جو ہے چین و سکون نہیں آئے گا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے آپ کی بیٹی کے آپ نے شادی کر دی آپ کا دماد آپ کی بیٹی کو لے کر کر سدھا مری گھومانے لے گیا باج پٹی گھومانے لے گیا بطناہ بھٹھا کے موٹر سائیکل پر لے گیا آپ محلے میں ڈھنڈورہ پٹیں گے کہ ہماری بیٹی کو ہمارا دماد بہت مانتا ہے بہت اچھا دماد ملا ہے اور وہی آپ کی بہو کو آپ کا بیٹا لگ گیا پھر آپ کو کہہ پسینہ چھوٹنے لگتا ہے آپ کی بیٹی کے ساتھ آپ کا دماد اگر جا رہا ہے اس کو گھما رہا ہے فیرا رہا ہے شاپنگ کروا رہا ہے یا اس کو کاکتیں ہیں کہ جہاں بھی لے کر کے جا رہا ہے تو اس میں آپ کو خوشی ہوتی ہے وہی پر بہو کو آپ کا بیٹا لے کے جاتا ہے تو اس میں ناخوشی کیوں ہوتی ہے اس میں محلے میں ڈھنڈوڑا کیوں پھیٹتے ہیں کہ میری بیٹے کو جو ہے کہا کہتا ہے کہ اپنے طرف مائل کر لی ہے موت مار لی ہے تو دوپنٹے کی ہوا لگ گئی ہے یہ معاملہ کیوں ہوتا ہے اس لیے سب سے پہلے میں اپنی ماں سے گزارش کروں گا کہ ماں خدارہ تم اپنی بہو کو بیٹی سمجھ کر کے گھر کے اندر رکھو جس دن تم اپنی بہو کو بیٹی سمجھ کر رکھنا لگو گی یقین مانو اس دن سے تمہارے گھر کے اندر سے جو خرافات ہو رہے ہوں گے وہ ساری کی ساری چیزیں نکل جائیں گے اور میں بہنوں سے بھی گزارش کروں گا جو نئے نویلے گھر کے اندر جاتی ہے چار مہینہ چھ مہینہ پہلے گھر کو بھاپتی ہے کے کا میجاج کیسا جب سب کا میجاج ہے سب کا رسی پکر لینا تب ٹائٹ کرنا چالوں کرتے ہیں یہی ہوتا ہے نا تو میں بہنوں سے پوچھنا چاہتا ہوں ذرا بتائیے کہ آپ اپنی ماں کے گھر کے اندر رہتی ہیں شادی سے پہلے سترہ سال اٹھارہ سال آپ اپنی ماں کے گھر کے اندر رہتی ہیں ماں آپ کو ڈاٹتی بھی ہے ماں آپ کو ڈپٹتی بھی ہے وقت آنے پر چار کو گالیوں دیتی ہوگی وقت آنے پر دو تھپر مارتی بھی ہے تو اس کو آپ پرداشت کر لیتے ہیں اور ساس تھوڑا سا بول دی تو اس پر آپ نکھرا دکھانے لگتی ہے کیوں وہ آپ کی ماں ہے تو جب تک دونوں کا معاملہ صحیح نہیں ہوگا تب تک گھر کے اندر سکون نہیں آئے گا ایک کہانی سناتے ہیں کہانی یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک عورت جو ہے ایک مولانا کے پاس پہنچ گئی جو مولانا پی تھے اور حکیم پی تھے تو حکیم صاحب کے پاس گئی اور جا کر کے کہنے لگی کہ حکیم صاحب ہماری بڑھیا جو ہے نہ ہمارا جینہ حرام کر دے اس لئے کوئی ایسی دعوہ دا کہ ایک کے مہینہ میں بڑھیا اوپر چلی جاؤ کہاں چلی جائے اوپر حکیم صاحب سوچا کہ یہ جو ہے بڑھیا کو کہہ مارنے کے پیچھے پری ہوئی ہے کوئی نہ کوئی راست ہوگا تو حکیم صاحب نے اس کو ایک چورن کا ڈبا دھرا دیا بولا ٹھیک ہے ڈبا لے کر کے جاؤ لیکن یاد رکھنا ایک مہینہ تک جو ہے تم اپنی ساس کا تم اپنی بڑھیا کا اچھے سے خدمت کرنا بیرہا دبانا بنیا بنیا کھانا کھلانا اچھا اچھا کھلانا تاکہ جب تم مردے نہ کرے گی جب دوائی دینے دیکھ مہینہ میں مردے جائے گی اس لئے اس کو اچھے سے کھلا خوب کھلا خوب کھلا جتنا کھا ہے جتنا پھی اب یہ عورت یہاں سے خوشی خوشی چورن کا ڈبا لے لی گھر چلی گئے گھر کی بہو تھی گئی گھر پہ بنیا بنیا کھلا کر کے دینے لگی ساس کی خدمت کرنے لگی ساس کلیوں دے رہی ہے ساس بول بھی رہی ہے جیسے پہلے تھا ویسے اب بھی ہے لیکن یہ کچھوں نہیں بول رہی ہے اس لئے کہ اس کا ارادہ تو کچھ اور ہے کہ ایک مہینے کے بعد تا بڑھیا ٹا پکیے جائے گی سارا جائدہ تاہمی کا ہو جائے گا یہ کچھ نہیں بول رہی ہے پھر اس کی خدمت ہوتی گئی ہوتی گئی ہوتی گئی ہوتی گئی چند دن گزرنے کے بعد مہینہ ختم ہونے سے پہلے پہلے وہ عورت پھر ڈاکٹر کے پاس پہنچتی ہے حکیم کے پاس پہنچتی ہے حکیم صاحب آپ کو ایسی دوا دیجئے جس سے میری ساس کی عمر لمبی ہو جائے جس سے میری ساس زندہ رہے کیوں وجہ یہ بنی کہ میرے دوستو کچھ بولتی تھی تو اس وقت جہاں بہو خاموش ہوتی تھی اس کے بینا پر ساس کی دل کے اندر بھی رحم آ گیا کہ ارے میری بچھی ہے دوسرے گھر سے اٹھ کر کے آئی ہے میں اس کو اتنا بول رہی ہوں اتنا ٹاٹ رہی ہوں اتنا ڈپٹ رہی ہوں لیکن یہ مجھے افتق نہیں کرتی اچھا اچھا بنا کر کھلاتی بھی ہے میرا پیر ہاتھ بھی دباتی ہے میری خدمت بھی کرتی ہے میں اس کو تو غلط ہی سمجھ بیٹھی تھی جب ساس نے بہو کو پیار جاتایا تو بہو بھی جا کر کے اپنا چھوڑن کا ڈپا واپس کر کے آ گئے تو جب تک دونوں گاری ایک پٹڑی پہ نہیں آئے گی تب تک گھر کے اندر شکون نہیں آئے گا بات میری سمجھ میں آ رہی ہے اور تیسری بات تیسری بات یہ ہے کہ نکاح ہمیں جو کرنا ہے وہ آقا مدنی کے سنت پر کرنا ہے تو کیسے کریں گے سب سے آسان نکاح جتنی آسان ہے اتنا آسان کوئی چیز نہیں آج کے اس معاشرے نے سوسائٹی اور سماج نے نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا اتنا مشکل بنا دیا کہ آج مسلمان کی ڈیر لاکھ سے زیادہ بلکہ میں کہوں ڈھائی لاکھ مسلمان لڑکیاں آج غیر مسلموں کے ساتھ اپنا دھرم تبدیل کر کے آج وہ نکاح کر رہی ہے آج شادی کر رہی ہے اس کو اس درجے تک پہنچانے والے ہم اور آپ ہی ہیں اس لئے کہ ہم نے نکاح کو مشکل کر دیا آقا مدنی نے نکاح کو آسان کیا کیسے آسان کیا کس طرح آسان کیا سنیے اور جو لوگ کہتے ہیں کہ مجھے کالے سے شادی نہیں کرنا مجھے گورے چاہیے مجھے ہینسم چاہیے مجھے بیوٹی فل چاہیے تو ان کے لئے میں ایک پیغام دیتا ہوں ایک صحابی رسول حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کے اندر بیٹھے تھے خاموشی اختیار کے سر کو نیچے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر جاتے ہیں فرماتے ہیں جلیبیب اتنے مایوس کیوں کیا ماجرہ ہے حضرت جلیبیب نے فرمایا یا رسول اللہ میرے مابا باپ پر قربان ہو جائے میں اس لئے مایوس ہوں کہ اللہ نے میرے رنگ کو اتنا کالا بنایا ہے اللہ نے مجھے اتنا ماند بنا دیا ہے کہ میں جہاں بھی اپنا رشتہ لے کر کے جاتا ہوں جس لڑکی سے بھی اپنا پیغام لے کر کے جاتا ہوں وہ لڑکی مجھ سے انکار کر جاتی ہے شادی کرنے سے وہ لڑکی اس کے لڑکی والے کے گھر والے مجھے ٹھوکر مار کر کے بھگا دیتے ہیں مجھے یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے یا رسول اللہ کیا میں جنت میں نہیں جاؤں گا آقا مدنی نے فرمایا جلیبیب تو جنتی ہے اگر تو ایمان والا ہے تو تو جنتی ہے باقی یہ شادی کا میٹر کچھ اور ہے آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جلیبیب میں مدینے کے چودری کی بیٹی سے تمہارا رشتہ کرتا ہوں مدینے کی سب سے خوبصورت لڑکی سے تمہارا انتخاب کرتا ہوں ایک خط آقا مدنی نے لکھا اور اس جلیبیب کو دیا کہ جا فلا صحابی کے گھر پر جو مکہ کا چودری ہے مدینے کا چودری ہے سردار ہے تو اس کے پاس جا اور بولنا کہ آقا مدنی نے یہ پیغام دیا ہے یہ خط دیا ہے کہ آپ کی بیٹی سے آپ اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کرا دیں آپ اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کرا دیں حضرت جلیبیب وہ خط لیتے ہیں اور لے کر کے جو ہے روانہ ہوتے ہیں وہ صحابی کے گھر پر گئے سلام کیا دروازہ کھٹ کھٹایا صحابی رسول باہر آئے کہنے لگے جلیبیب تو یہاں کیوں آیا ہے تو آقا مدنی کا وہ خط حضرت جلیبیب کے ہاتھ میں دے دیے حضرت جلیبیب کے ہاتھ میں دیے کہ آقا مدنی نے یہ حکم دیا ہے یہ مشورہ نہیں بلکہ حکم ہے آقا مدنی کا حکم ہے کہ آپ اپنی بیٹی کا نکاح ہم اس سے کرا دیں تھوڑی دیر کے لیے تو گصہ ہوئے ہم اور آپ بھی ہوتے تو گصہ ہوتے کہ کالا کلوٹا لڑکا آکے کہے کہ تھوڑی بیٹی سے ہم رہے شادی کو رکھو صحابی رسول کو تھوڑا سا غصہ آیا کہنے لگے اور ان کو ڈاٹ کر کے وہاں سے جلیبیب کو جب ڈاٹے وہاں سے بھگائے حضرت جلیبیب چلے گئے میری ماں پہنو کان کھول کر کے سنو وہ بھی لڑکی تھی وہ بھی کسی ماں کی لادلی تھی کسی باپ کے لختے جگر تھی لیکن اس کے اندر ایمان کتنا پختا تھا جب حضرت جلیبیب کو وہ صحابی رسول ڈاٹتے ہیں وہ اس کے دروازے سے چلے جاتے ہیں تو پیچھے سے وہ لڑکی دروازے پر دستک ڈکھتی ہے باپ کو سلام کرتی ہے باپ کی اور حضرت جلیبیب کی یہ باتوں کو سن لیتی ہے اس کے بات کہتی ہے میرے ابباجان آپ نے یہ کیا کیا میں مانتی ہوں کہ وہ لڑکا کالا ہے کلوٹا ہے مدینے کا سب سے بدصورت لڑکا ہے لیکن جب آپ سوچئے تو سہی کہ اس لڑکے کا پیغام بھیجنے والا تو چوندھوی کا چاند ہے اس لڑکے کا جس نے انتخاب کیا میرے لیے تو وہ تو ہمارے نبی ہے اور جس کا انتخاب نبی نے کر دیا ہو وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا اس لیے آپ جائیے اور اس لڑکے کو بلا کر کے لے کر کے آئیے میں اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں میری باہ بہنوں جھرہ بتاؤ اس لڑکی کا ایمان کیسا تھا کیسا تھا آج ہمارا ایمان کیسا ہے آج ہمیں تو ناٹک کرتے کرتے اتنا نوٹنگی ہم بن گئے ہوئے ہیں کہ جس کی کوئی انتہائے نہیں ہے ماں بہنوں کو کہو نا نماز پرنے کے لیے اے مولی صاحب اوہ پیشاپ کر دو کسے نماز پرنے یہ معاملہ ہوتا ہے اب بھائیہ کی اور بھابی کی اور بہن کی شادیوں تب دیکھئے نا نماز پرنے کے لیے کپڑا نہیں نکلے گا نماز پرنے کے لیے کپڑا نہیں چیند کر سکتے ہیں لیکن بھائیہ کو ہلتی لگے تا الگ کپڑا بھائیہ کو مہدی لگے تا الگ کپڑا بھائیہ کیا کہتے ہیں برات میں جائے تا الگ کپڑا بھائیہ بھابی کو لے کے آئے تا الگ کپڑا بھائیہ گھر کے اندر داخل ہو تا الگ کپڑا نہ جانے کپڑے کا گدا میں کھول کر کے بیٹھ جاتی ہے لیکن جب نماز پرنے کی باری آئے تا بھوہ پیشاپ کر دو بہت اچھا یعنی ایک مزاج بن چکا ہے جو چیز ضروری ہے اس کو کریں گے نہیں ایک ہفتہ پہلے سے شادی کے اندر بیٹھ کر کے پورے محلے والوں کو بنا کر کے جو ہے خوب گیت پہ گیت گائیں گے لڑکے کو حلدی لگائیں گے لڑکے کا نچھاور کریں گے نہ جانے کون کون خرافات ایسے ہوتے ہیں کہ جس کو میں بتا نہیں سکتا میرے دوستو آپ بھی سماج میں رہتے ہیں میں بھی سماج کے اندر رہتا ہوں ان ساری برائیوں کو ایجاد کس نے کیا ہے یاد رکھئے میری ماں بہنوں آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے آقا مدنی نے فرمایا ہے کہ گانے والی اور گوانے والی دونوں کی دونوں جہنمی ہے جو گاتی ہے وہ بھی جہنمی ہے اور جو گانے کے لیے بلا کر کے لاتی ہے وہ بھی جہنمی ہے دونوں کی دونوں جہنمی ہے اس لیے ان چیزوں کو چھوڑیے ان خرافات کو چھوڑیے نکاح جو ہے ایک دم آسان ہے لڑکا گیا میں آپ کو سیمپل دیتا ہوں ایکزامنیشن دیتا ہوں بلکل نکاح آسان ہے کیسے آسان ہے سنیے ادھر سے لڑکا آ رہا ہے ادھر سے لڑکی آ رہی ہے لڑکا اور لڑکی سامنے آ گئے دو آدمی کوئی گواہ بن گیا لڑکے نے لڑکی سے کہہ دیا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں لڑکی نے اس کو اظہار کر لیا دو گواہ موجود ہے شادیوں کو قبول کر لیا لڑکی نے لڑکے کو قبول کر لیا شادیوں کو کتنا آسان ہے ہم لوگ نے کتنا مشکل کر دیا جب تک دولا کے روپیہ نہ لے باؤ جب تک آپ آچی تھا پاچی نہ لیں گے تب تک بھی آنا کرے ایک آدمی کہنے لگا حضرت آپ کو تقریر کرتے ہیں کہ ماں باپ کے پیر کہتے ہیں کہ پیر کے نیچے جنت ہے جنت ہے باپ جنت کا دروازہ ہے ماں باپ کے پیر کے نیچے جنت ہے باپ جنت کا دروازہ ہے سن سن کر پک گئے ہیں ساتھ سسور کے پیر کے نیچے کنچی ہے کہ کے ساتھ سسور کے پیر کے نیچے کچھ ہو ہے کی نہ ہے ہم بھولے کہ بھوہاں تورہ شادی ہو گیا تک کہہ کی نہ مولی صاحب ہم بھولے سنو تب ساتھ سسور کے پیر کے نیچے بھی ہے گودرج ہے علماری ہے ٹی بی ہے پھریج ہے پلیٹ ہے کٹوڑا ہے گدہ ہے تکیا ہے اپاچی ہے دھپاچی ہے بلٹ ہے نہ جانے کیا کیا ساتھ سسور کے پیر کے نیچے بھی ہے کئی سے کودی ہے کی نہیں ہے کہ آپ کو ہسی لگ رہی ہے میں حقیقت سے واقعیت آپ کو کروارا ہوں یہی ہوتا ہے سمجھ کے میں پوچھنا چاہتا ہوں نوجوانوں کیا اللہ نے تمہیں ہاتھ نہیں دیا اللہ نے تمہیں بیر نہیں دیا کیا اللہ نے تمہارے بازو میں اتنی طاقت نہیں دی کہ تم خود کما کر کے عرض سکو پھر کسی لڑکی والے پر بوجھ کیوں بنتے ہو پھر کسی لڑکی والے سے خیرات کے بھیگ کیوں مانگتے ہو یاد رکھو جو لڑکے شادی کے اندر مانگ کرتے ہیں لیندین کرتے ہیں میرے دوستو وہ زندگی پر اپنے جوڑو کا گلامیں بن کے رہ دو اس کی وجہ کیا ہے ایک لڑکا ایک غریب باپ اپنی بیٹی کو سترہ سال اٹھارہ سال بیس سال تک پرورش کرتا ہے اور اپنے جگر کے ٹکرے کو آپ کے حوالے کرتا ہے میرے نوجوانوں اس سے بڑا تحفہ کیا ہوگا آپ دو مہینہ چار مہینہ کے لیے آپ کو گھر پہ رہنے کی عادت ہو آپ بمبے دل لی جائیے ماں باپ کو چھوڑیے تو آپ کے آنسے بھی آنسو نکل جاتا ہے وہ تو گھر کی بیٹی ہے گھر کی رحمت ہے اپنے باپ کا کلیجہ تور کر کے اپنی ماں کے سینہ کو تور کر کے جنجور کر کے وہ آپ کے دست گھر تک آتی ہے آپ کے گھر کے اندر قدم رکھتی ہے تو میرے دوستوں پھر اس سے بڑا تحفہ اور کیا ہو سکتا ہے لیکن ہم جب تک مانگ نہیں کریں گے اچھا ایک چیز اور یاد آگا شادی کے اندر گارجین حضرات کو کہو کہ بھائی گھر کے اندر جو خرافات ہوتے ہیں اس کو بند کیجئے کہتے ہیں کہ مولی صاحب سب کچھ صحیح سب کچھ صحیح ہے عورتیں سب نہ مانو لے بھائی جب عورتیں سب نہ مانو تو صحیح کہاں سے ہوگا لے بھائی سب کچھ صحیح ہے عورتیں سب نہ مانو کیوں نہیں مانیں گے کیوں نہیں مانیں گے وہی عورت نہیں مانیں گے جن کو آقا مدنی سے محبت نہیں ہوگی جس کو اپنے آقا سے محبت نہیں ہوگی وہی عورت نہیں مانے گی لیکن جس کو اپنے رسول سے محبت ہوگی جو پکی اور سچی ایمان والی ہوگی وہ ضرور مانے گی آپ بند کر کے تو دیکھئے آپ روک کر کے تو دیکھئے لیکن یہ چیز ہے خرابی ہے میری ماں بہنوں کے اندر بھی اگر منع کیا جائے نا تو بس گھر کے جو کارجین ہوتے ہیں چاہے وہ بہو ہو بیٹی ہو بیوی ہو یا کوئی بھی ہو گھر کی وہ ڈانٹ کر کے ان کو نکال دیتی ہے شادی میں کیتنا ہو یہ تو شادی ہو لے وہ تو مورانے ہو گئے آقا مدینہ نے گیارہ شادی کی کس شادی کے اندر کیت ہوا تھا آقا مدینہ اما فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی کی کتنا آسان شادی مسجد کے اندر حضرت علی کررم اللہ وجہ کے نکاح ہو گیا حضرت علی کررم اللہ وجہ اپنے گھر چلے گئے اور امی آیمن رضی اللہ تعالی عنہ کو آقا مدینی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آئے امی آیمن جاؤ اور فاطمہ کو علی کے گھر چھوڑ کر کے آ جاؤ کتنی آسان شادی ہے اس کے اندر کون سا کاغتہ ہیں کہ گیت ہوا تھا کون سا کانہ بجاتا آج تو شادی کے اندر ماحول یہ بن گیا ہے کہ پہلے گانا ہوگا پھر گانا ہوگا بیچ میں مولانا ہوگا آگے گانا پیچھے گانا بیچ میں مولانا یہی چل رہا ہے چار دن پہلے سے ڈی جے لاکے بک کریں گے اور خوب بھج پوری بجائیں گے کھل کر کے ناچیں گے گائیں گے اور جب دو لاکھ چار لاکھ روپیہ سسرار والے سے لے لیں گے بیٹ جائیں گے تو پھر اس کے بعد جو ہے اس چیز کو جائز بھی تو بنانا ہے اس کو حلال بھی تو کرنا ہے تاب اس کا کا طریقہ آپ مائے جائے تو چلو بھوانی پور مدرسہ ہائیے ہے دارو علوم ابراہیمیاں ہائیے ہے اس کے اندر چل کے مولی صاحب سب کو دعوت دے دیتے ہیں مولی صاحب سب آ جائیں گے ایک گھنٹہ دو گھنٹہ بول لیں گے دو چار لکھما کھا لیں گے چلے جائیں گے حقیقت کہہ رہا ہوں یہ ہی کرتے آ رہے ہیں ہم لوگ کرتے رہیے ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ جو نوجوان شادی میں ڈیمانڈ کرتے ہیں نا اچھا یہ کو اور چیز یاد آتا ہے تو بول دے رہا ایک اور چیز کہ بھر کے گارجین سے پوچھا جائے کہ بھائی ڈیمانڈ کیوں کر رہا ہم مولی صاحب ہم نہ کری اب بیٹا سے پوچھے بھائی آپ کیوں کر رہے ہیں ہم تھوڑی کر رہے ہیں اب بھو نہ کر رہے ہیں لے بھائی او کہہ اس کو کر رہے ہیں او کہہ اس کو کر رہے ہیں تو دنوں سنی جو شادی کے اندر ڈیمانڈ لیتے ہیں اور لے کر کے کرتے ہیں اس کو ایک حقیقت سے واقفیت کروا رہا ہوں ایک غریب انسان ایک غریب باپ اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا تھا آج سے کئی زمانے پہلے جس وقت پچیس ہزار کی قیمت لاکھوں میں ہوا کرتا تھا پچیس ہزار کی قیمت لاکھوں میں ہوا کرتی تھی ایک غریب باپ اپنی بیٹی کی شادی کرنے کے لیے نہ جانے کتنے لڑکوں کو تلاش کیا لیکن لڑکا والا یہی یہی کہتا تھا کہ مجھے پچیس ہزار نہیں چھپیس ہزار چاہیے ستائیس ہزار چاہیے لیکن اس پیچارے باپ کے پاس پچیس ہزار سے ایک روپیا بھی زیادہ نہیں تھا کہ وہ چھپیس یا ستائیس ہزار دے کہ اپنی بیٹی کا نکاح تو اس غریب باپ نے پریشان ہو گیا وہ غریب باپ پریشان ہو گیا آخیر میں ایک لڑکے والا آیا آ کر کہنے لگا کہ چچا میں آپ کی بیٹی سے شادی کروں گا آپ کے پاس جو ہے وہی دے دیجئے پچیس ہزار روپیا ہے ٹھیک ہے آپ پچیس ہزار پہ ہی میرا نکاح کروا دیجئے غریب باپ اپنی بیٹی کا نکاح پچیس ہزار پر کر دیتا ہے لڑکی اپنے باپ کے گھر سے جاتی ہے جاتے وقت باپ کو گلے لگاتی ہے باپ کے ساتھ تو رو رہی ہے رو رہی ہے اپنے دل کا دکھرا باپ کو سنا رہی ہے باپ کے آنکھوں میں آسو ہے اور آتے آتے بیٹی کو کہہ رہا ہے میری لختے جگر میری نورے نظر آج تو اس گھر سے جا رہی ہے لیکن جیتے زندگی کبھی آج تو اس گھر سے جا رہی ہے لیکن جیتے زندگی کبھی پھر اس دوبارہ اپنے اس گھر کی طرف نظر مت کرنا وجہ کیا بنید اس لیے کہ اس غریب باپ نے اپنی بیٹی کا نکاح کرنے کے لیے اپنی بیٹی کی ڈولی اٹھانے کے لیے جس گھر کے اندر وہ رہتا تھا جس جھوپڑے کے اندر وہ رہتا تھا جس زمین کے اوپر وہ بس رہا تھا ان ساری چیزوں کو اس نے بیچ کر کے اپنی بیٹی کا نکاح کیا ساری چیزوں کو بیچ کر کے اپنی بیٹی کا نکاح کیا لڑکی کو خبر مل گئی لڑکی سسرال گئی سسرال جانے میں بات جب شوہر اس کے پاس جاتا ہے پہلی رات کے اندر تو شوہر اس کے پاس جاتا ہے سلام کرتا ہے لڑکی سلام کا جواب دیتی ہے شوہر خال چال پوچھتا ہے اس کے بعد لڑکی اس کو حکم دوتی ہے ایک لوٹا پانی لے کر کے آئیے کیا حکم دے رہیے ایک لوٹا پانی لے کر کے آئیے لڑکی سوچا کہ چلو نئی نویلی دلہنے کہاں جائے گی پانی لانے لے کر کے آتے ہیں لڑکا ایک لوٹا پانی لے کر کے آیا اب لڑکی کہا رہی ہے ایک وہ تگار لے کر کے آئیے لڑکا بیچارہ حق میں پڑ گیا کہ آخر وجہ کیا ہے خیر لڑکا تگار لے کر کے بھی آ گیا اب لڑکی بول رہی ہے میرا پیرد ہوئیے کیا کیجئے میرا پیرد ہوئیے شادی کی پہلی رات ہے لڑکی کہہ رہی ہے اپنے شعور کو کہ میرا پیرد ہوئیے لڑکا کا پارا سنک گیا دیماغ خراب ہو گیا لڑکا چلایا کہ یہ کیا مزاق بنا کر کے تم نے رکھا ہے میں تمہارا شعور ہو تمہیں میری پیرد ہونی چاہیے لیکن تم تو اپنا پیرد بھلوا رہی ہو کہنے لگی کہ تم شعور نہیں بلکہ میرے نوکر ہو کیا ہو نوکر ہو اس لیے کہ میرے باپ نے پتیس ہزار کے اندر تم کو خریدہ ہے تم میرے غلام ہو میں جو کہوں گی وہی تمہیں کرنا پرے گا اس لیے جب تک میں اس وقت تک میں تم کو اپنا شعور نہیں مانتی جب تک تم میرے باپ کا پچیس ہزار لوٹا کر کے نہ آ جاؤ مجبوراً لڑکے کو پچیس ہزار لوٹانا پرا اور جب وہ لڑکا لوٹا کر کے گھر کے اندر آیا تو اس کے بعد وہی عورت جو اپنا پیر دھلوا رہی تھی اپنے شعور کی تعظیم میں دروازے پر کھڑی پانی لے کر کے بیٹھی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شادی کے اندر خورا پاس سے بچئے چھوڑیے ان جیزوں کو ان برائیوں کو اگر نکاح کے اندر کامیابی چاہتے ہیں تو گھر کے اندر سکون چاہتے ہیں تو آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزاریے دو سے